آداب نمسکار مسلمانوں کی تاریخ کا کچھ ایسا حساب ہے کہ پروفیٹ محمد کی انتقال کے فوراں بعد آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا اور یہ ہر قسم کے مسئلے پہ یعنی کہ قریش حاکم ہوں گے یا انصار ان کو سرو کریں گے یہ سب اسی زمانے میں ہوا ایک بات ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں قرآن ایکزسٹ نہیں کرتا تھا in a book form یعنی جو بھی آیتیں آئیتیں یا تو حفظ کیوئی تھی لوگوں نے ہڈیوں پہ لکھیوئی تھی یا چمڑے پہ لکھیوئی تھی کاغذ سیاہی کلم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا بڑی backward society تھی اسی دوران سے قرآن کو ایک کتاب کی شکل دینے کے لیے جو اپس میں ڈسکشن ہوئی اور جو مختلف صحابہ نے جن کے پاس کلیکشن تھی جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے اپنے الگ قرآن پیش کیے اور اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دوران بھی اسی پہ چرچا رہا کہ قرآن کی اصل آیتیں کہاں ہیں ان کو ترتیب کون دے گا اور ایک کتاب کی شکل میں کیسے نکلے گی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سن اٹھارہ سو تک تو کوئی نینانوے پرسنٹ یا نوے پرسنٹ لوگ دنیا بھر میں اللیٹریٹ تھے لٹریسی ریٹ تو اب جا کے کوئی آئی ہے ففٹی سکسٹی پرسنٹ دنیا میں جب پڑھنے والا نہیں ہے لکھنے والا نہیں ہے تو یہ تیہ کرنا کہ اس کی ترتیب کیا ہے اس پہ بحث آئے حضرت عثمان کے دور میں بیس سال تو گزر چکے تھے پرافیٹ کی نیت کو کہ تین سو مختلف کلیکشن قرآن کی جلا دی گئیں اور ایک سیلیکٹ ہوئی یہ جو ہے ترتیب یہ صحیح ہے اس میں حضرت علی نے بی بی فاطمہ نے بھی اعتراض کیا کہ ہمارے پاس جو موجود ہے قرآن کی ترتیب وہ اس سے نہیں ملتی اور آپ سوچئے کہ وہ تو رسول اللہ کے گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کا تھا لیکن اس کو مسترد کر کے قرآن کی ایک نئی فارمیشن نکلی جس کے اندر سوال اٹھانے پہ لوگوں کی گردنیں کار دی جاتی میں ہندوستان میں ہمارے ایک رزوی صاحب ہیں جنہوں نے جو شیعہ وقف بورٹ کے چیئر تھے یا اس میں آثورٹی میں تھے انہوں نے ایک بات چیلنج کی اور کہا یہ ہے اب کہ چھبیس آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو بعد میں ڈالی گئیں اب یہ درست ہو یا غلط ہو وہ اور بات ہے لیکن ان کے ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ کیوں کہ یہ آیتیں مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو کافروں سے نفرت جہاد کی طرف تلوار کا استعمال قتل کا کرنے پہ انکاریجمنٹ ہے اس لئے ان کو نکال دینا چاہیے قرآن میں سے اب میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگوں کی طرف کمپرمائز کرنا ہے یہ انیس سو چھالیس کے اندر بھی ایٹی سکس کے اندر یہ کلکتہ قرآن پٹیشن ہے میرے پاس یہ کلکتہ ہائی کوٹ کے اندر بھی گیا جس کے اندر تو یہ اپیل تھی کہ پورا قرآن بین کیا جائے ہندوستان اور وہاں پہ بھی انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھی کہ کس کس آیت کے اندر کیا کیا بات کی آیتیں نکالنے سے کیا کوئی فرق پڑ جائے گا مسلمانوں کے ایٹیٹیوٹ سے ہرگز نہیں قرآن تو کس کو پڑھنا آتا ہے مجارٹی مسلمان تو عربی نہیں پڑ شیعہ ہوں یا جیوبندی ہوں ان کو تو خود نہیں پتا کیا ہے وہ تو حفظ کر کے یعنی جیسے ہم دو کا پہاڑا پڑتے ہیں تین چار تین بٹا تین اس ٹائب کا رٹہ لگا کہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں بچوں کو جب قرآن ہی نہیں پڑھا انہوں نے نہ سمجھا تو قرآن صحیح ہے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ قرآن کا پہلا لفظ اکرا ہے یہ تو اکرا بے ربک قسم لیکن آپ قرآن کی کوئی جلد اٹھا لیجئے اس میں آپ کو پہلے ورڈ اکرا نہیں ملے گا جب اس پہ ہم نے تہہ کر لیا کہ پہلا پہلی آیت رسول اللہ کو جو ملی قرآن میں اس کا پہلا لفظ اکرا ہے اور موجودہ قرآن میں آپ کو اکرا پچاس پیج پہ ملتا ہے یا وہ صورت پیچھے ڈال دی گئی ہے تو یہ سوال کرنے کا حق ہر مسلمان کو ہے نا کہ یہ ترتیب کس نے بدل دی کس کو یہ حکم ملا کہ اس اللہ کا بھیجا قرآن تبدیل کر کے پہلے پیج پہ الحمدلللہ رب العالمین مالک عمد دین ڈال دیا جس کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر آپ نے تنقید کرا دی اور وہ نماز میں پڑھے جا رہے دن میں بہتر دفعہ پڑھتے ہوں تو یہ تمام چیزیں گردن اُلا دو دس دے پروف دی ورنہ آپ کو کس بیسیس پہ یہ جوش آ جائے کہ کسی اور کا قتل کر دینا ہے کیونکہ اس نے ایک بات آپ سے خط میں لکھی آپ نے جواب میں نہیں دیا سترہ اٹھارہ ارگنیزیشن کو ریزوی صاحب نے لکھا کہ میرے یہ سوال اس کے آپ جواب دیں جب آپ نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کر دی بات اور آئین ممکن ہے سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دے گا اب بتائیے کہ اگر ہٹا بھی دیئے یہ چھپیس آیتیں تو یہ جو ہمارا شوق ہے چار شادیوں کرنے کا یہ ختم ہو جائے گا تین طلاق ختم ہو جائے گی اور یہ سب سے بڑا مسئلہ غزوہ ہند جس کے طے ہر مسلمان کو کہا گیا ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کرو اور ہر ہندو کو مسلمان کرو ہر ہندو ٹیمپل کو توڑ دو یہ تو حدیث میں ہے تو آپ قرآن کی صورتیں ہٹائیں یا نہ سب کونٹیننٹ میں رہنے کا کہ دو اللہ تعالیٰ کی فوجے ہوں گی ایک جروسلم سے یورپ جائے گا اور دوسرا لشکر ہندوستان آئے گا اور جب تک سارے ہندو مار نہیں جاتے یا ان کے ٹیمپل نہیں توڑ دی جاتے اس وقت تک روز قیامت نہیں آئے گی اور روز قیامت کیلئے تو ہم مرے جا رہے کہ ختم وہ یہ دنیا تو جائیں ہم پھر جنت میں ایشو اس نور قرآن ایشو اس جنہوں نے شریعہ نافذ کیا جس کے تحت امام حسین کا قتل بھی جائز ہے جس کے تحت حجاج بن یوسف جس نے مکہ پہ بمباری کر کے اسے اٹھارہ سال کیلئے توڑ دیا اس کے بطیجے کو ہیرو مانتا ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان یعنی محمد بن کاسب جہاں حجاز کے اور پروفیٹ کے فورو ان کو پناہ ملی سندھ میں ایک ہندو بادشا سے وہ ہمارا دشمن کلائے جاتے اور جس نے ان کو مارنے کی کوشش کی جو الفی کلین تھا جسے وہ ہمارا دشمن تو رزوی صاحب کی میں دکھ درد سمجھتا ہوں لیکن یہ بات ضرور کہنے کی ہے کہ یہ حرکتیں کرنا کہ کلکٹا قرآن پیٹیشن اور قرآن کی آیتیں نکال لو that is a solution that will get مسلم nowhere مسلمان انہوں کو اپنا کردار چینج کرنا ہے سچ بولنے کی کچھ عادت ہونی چاہیے کچھ انڈیا سے تعلق ہونا چاہیے کہ ان کے نام ہوں آکاش یا سورج یہ کب تک شمس الاسلام اور عبد الرحمان کب تک چلیں گے ہم نہیں ہیں بابر ہمارا بادشاہ نہیں بابر لٹے رہا تھا نہ عبدالی نہ کوئی جو یہاں آکے جس نے ایک بھی ہندو لڑکی کو اقوا کیا اور دیکھیں نا عورتوں کی فوج یں تو نہیں آئی نہیں مرد آئے اور انہیں نے لڑکیوں کو اٹھا کے اپنی بیویوں بنایا اب سوچئے کہ کنسنٹ سے شادیاں ہوئی تھی ساری اتنی بڑی پوپیلیشن جو ہیں مسلمان کی اس کے پیچھ سٹڈی کریں اور سچ جسے ریکنسیلیشن کی بات وہ کرنی چاہیے بجائے اس کی شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک دھرتی میں پناہ ملی ان لوگوں کو جن کو مید قتل عام کر رہے تھے ہم بیٹھے ان کو مارنے رہے ادھر ادھر ٹی وی پہ چل رہی بہت تو اپنی ریاکشن سے آپ نے پروو کر دیا کہ رضوی صاحب صحیح کہتے ہیں رضوی صاحب کو معاف کر اپنا قدم بڑھائیے جینا سیکھ سچ بولنا سیکھ اگلی دفعہ کے لئے خدا بڑھائیے